ایسی صحیح ہے گاڑی رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے میں ہوں نادر خان آپ دیکھ رہے ہیں اینڈ کیس کراچی موٹرز ایک ہونڈا سیوک ہے نائنٹی سکس کا موڈل ہمارے ایک بھائی ہیں پجاب میں انہوں نے کہا کہ نادر بھائی جائیں گاڑی کو چیک کریں اور ہمیں بتائیں گاڑی کیسی ہے اگر گاڑی اچھی ہے تو پھر ہم لینا چاہتے ہیں تو دوستو بس چھوٹا سا انٹرو بنائیں گے اور جلدی سے چلیں گے گاڑی کے پاس اور راستے میں کوئی گپ شپ نہیں کریں گے سیدھا گاڑی کے پاس چل کے گاڑی آپ کو دکھائیں گے اور اس کے بعد گاڑی دیکھنے کے بعد پھر آپ سے گپ شپ کریں گے تو دوستو ٹائم کو زیادہ نہیں کرتے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو یہ ہے بھائی گاڑی ہونڈا سیوک اس کے بعد ہم پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے جی فرنٹ سے آپ لوگ دیکھیں اس کو ٹھیک ہے جی اور دوستو اس سے بھی دیکھ لیں گاڑی کو بھائی آپ لوگ جی ڈکی کھول دیں باہر سے پوری شاوار ہی دو شاوار ہے نا اچھا دوستو باہر سے شاوار ہے گاڑی ٹھیک ہے جی اور اب ہم چیک کرتے ہیں اس کو نیچے سے موسیقی 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 تو یہاں پر بھائی بیٹھنا پڑے گا ہمیں گانے پڑے گاڑے 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 گ موسیقی 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 تو دوستو سٹارٹ کرنے بھائی سٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں گاڑی کیسی ہے سٹارٹنگ میں انجن چیک کرتے ہیں گاڑی کا سٹارٹ کرنے بھائی سٹارٹ کرنے بھی سٹارٹ کرنے بھی سٹارٹ کرنے بھی ہیسی سہی ہے گاری اچھا 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 فوق لےڈے لگی میری تو فائنلی دوکھ تو گاڑی بھائی ہم نے کر لیا چیک اور اب ہم جانے لگے ہیں گھر کی طرح روانہ ہو گئے ہیں ابھی آپ کو میں اپ ڈیٹ کرتا ہوں وہاں پر اس لئے ویڈیو میں نہیں بول رہا تھا بھائی وہاں پیچھے گر وغیرہ تھے اچھی بات نہیں ہے گلی میں گاڑی کھڑی تھی تو میں نے اس لئے آپ لوگوں کو ویڈیو میں نہیں تو آپ نے دیکھا کہ میں بول رہا تھا زیادہ تو باقی اب آپ کو ہم آپ بتاتے ہیں ہونڈا سیوک نائنٹی سکس کا موڈل تھا یہ اور انجن چینج تھا گاڑی کا بک پہ اپ ڈیٹ تھا ایسی وغیرہ گاڑی کا ورکنگ میں تھا ٹائروں کی بات کا جو ٹائر گاڑی کے ٹھیک تھے رم وغیرہ گاڑی میں لگے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ جو ہم نے پیپر شپر گاڑی کے چیک کیے بھائی پیپر گاڑی کے کلیر تھے فورتھ آنر گاڑی تھی ٹیکس دو ہزار تائیس جنگ تک کلیر تھا اچھا جی بات کرتے ہیں باہر سے گاڑی شاور تھی اندر سے گاڑی جو ہے جو ہے جنون تھی مگر اندر سے بھی گاڑی کی جو فٹ بیریاں ہوتی ہیں نیچے وہاں کلمے شلمے ہلکا پھلکا جو ہے کلر مارا ہوا تھا ٹھیک ہے جی تو گاڑی کی جو باہر سے باڈی تھی نا دوستو جیسے باڈی کڑک ہوتی ہے نا بھائی وہ کڑک باڈی نہیں تھی گاڑی کے اندر جو ہے مطلب کہ کلر ہوا وہ زیاری بات ہے چھبیس ستائیس سال پرانی گاڑی ہے تو اور گاڑی کے اندر پروٹین ہے شٹنے تو بھری ہوں گی باقی دوستو ہمارے ایک بھائی ہیں وہ ملتان میں ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ نا در بھائی جا کے چیک کریں گاڑی تھوڑی کم پیسوں میں تھی اب آپ لوگ کافی سارے دوست پوچھتے ہیں کہ نا در بھائی آپ پیسے نہیں بتاتے تو بھائی اس گاڑی کی جو مالک اونر تھا وہ ڈیمانڈ کر رہا تھا ساڑھے پانچ لاک روپے نائنٹی سیون سکس کا موڈل تھا ساڑھے پانچ لاک روپے اس کی ڈیمانڈ کر رہا تھا تو پیسوں پہ بھی میری بات ہوئی ابھی تو انہوں نے کہا کہ نا در بھائی پانچ لاک چالیس کر دوں گا تو جس صاحب نے ہمیں بھیجا تھا انہوں نے کہا تھا کہ نا در بھائی میں نے اس کو پانچ لاک روپے کہا تھا تو اس نے کہا جی پانچ لاک روپے تو میری یہاں مل رہے ہیں مجھے تو انہوں نے بھی کہا کہ نا در بھائی پانچ لاک میں نہیں ہوگی تو آپ کے لیے ہم پانچ چالیس کر دیں گے تو باقی یہ ہے کہ اپ ڈیٹ کرتے ہیں بھائی کو جنہوں نے ہمیں بھیجا تھا اور باقی پیپر شیپر کلیر ہے ٹیکس گاڑی کا بالکل کلیر ہے اے سی آن تھا باہر سے شاور تھی ٹائر ٹھیک جس اور اس کے علاوہ رم وغیرہ لگے ہوئے تھے گاڑی کے اندر تو کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگ بیجتے ہیں تو آپ کو ہم مکمل اپ ڈیٹ کریں باقی گاڑی کی جو باڈی تھی دوستو وہ باہر سے زیری بات ہے پرانی گاڑی تو بھائی وہ تھوڑی سی ہلکی تھی ٹیک ہے جی اب کافی سر دوست کہتے ہیں کہ ناظر بھائی پانچ لاکھ میں گاڑی مل رہی ہے تو صحیح نہیں ہے گاڑی ہم لے کے کام ہم کروا لیں دیکھیں جی ایک چیز اور میں آپ لوگوں سے کہوں گا پانچ لاکھ روپے میں تو سما پانچ سارے پانچ میں یہ گاڑی مل رہی تھی اگر آپ اس میں صرف ڈیڑھ دو لاکھ روپے اور ڈالیں گے تو آپ یقین کریں آپ کو گاڑی اچھی مل جائے گی اس کو کڑک گاڑی بولتے ہیں ایسی گاڑی تو گاڑی کی ڈکی بھی آپ نے دیکھی پیچھے سے ٹھیک ہے کام ہم گاڑی کے اندر تھے زیری بات ہے پرانی گاڑیاں ہیں اور مل بھی کم پیسو میں رہی تھی تو کام ہوگا باقی دوستو اگر آپ بھی کوئی مجھ سے گاڑی چیک کروانا چاہتے ہوں تو میرا ورس اپ نمبر سکرین پر شو ہو رہا ہوگا آپ مجھ سے رابطہ کر کے اپنی گاڑی کو لینے سے پہلے چیک کروانا سکتے ہیں گاڑی کے مکمل پیپر چیک کروانا سکتے ہیں لفتو اپنے بھائی نادر خان کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ